اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام وقف ترمیمی بل ایمیل سے متعلق جے پی سی کے سربراہ کا بیان آیا سامنے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا جائزہ لینے والی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے چیرمین بی جے پی ایم پی جگدم بیکا پال کا ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی ایک دوہزار چوبیس جسے پارلیمنٹ میں جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا اس کے لئے تین ماہ کی ٹائم لائن دی گئی تھی اور کہا تھا کہ جے پی سی کی رپورٹ کو اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وقف ترمیمی بل کے اسٹیک ہولڈرز کے جے پی سی کو جو مشورے آ رہے ہیں یا اس میں ترمیمات سے متعلق جو رائے ہیں اسے سنا جائے تاکہ حکومت کو امید ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اور جے پی سی کے ممبران کے درمیان بات چیت ہوگی اور ان کی آراک و ترامیم پر حاصل کیا رہا سکتا ہے جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ ہم سب کے اتفاق کے ساتھ ایک جامع رپورٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایسا بل بنایا جا سکے جس کے ذریعے تعلیم اور صحت کے شعبوں کو وقف املاک کے فوائد حاصل کیا جا سکے جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ جے پی سی کو وقف ترمیمی بل سے متعلق ایک کرول سے زائد ایمیل موصول ہوئے ہیں اور اسے ترتیب دینے کا کام جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ جے پی سی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام اسٹاک ہولڈرز کو میٹنگوں میں مدو کہہ رہا سکے اس لئے اب خود جے پی سی کے ممبران الگ الگ ریاستوں کا دورہ کریں گے جس میں 26 ستمبر کو جے پی سی کا ممبئی دورہ متوقع ہے جہاں مہاراشت وقف بورٹ کے ممبران اقلیتی کمیشن اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی اسی طرح 27 ستمبر کو احمد آباد میں 28 کو حیدر آباد میں 30 ستمبر کو چینلائی میں یکو مکٹوبر کو بینگلوروں میں میٹنگ کریں گے جہاں کرالہ کے وقف بورٹ ممبران کو بھی بلائے جائے گا اور ان کی بات سنی جائے گی جگدم بکاپال نے مزید کہا کہ وقف تنمیمی بل کا مقصد وقف بورٹ کی کارکردگی میں شفافیت لانا ہے تاکہ غریبوں خاتین اور پسماندہ طبقات کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے